بھائی آج ہم ایک بھائی کے سیٹ اپ پہ آئے ہیں جو کہ ہینڈ فیڈ کے ذریعے کوکٹل کے چکس کو پالتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ماشاءاللہ ہینڈ فیڈ انہوں نے کیا ہوا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کارتا بھی نہیں ہے بلکل بھی یہ دیکھیں ذرا نہیں دندی کارتا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہینڈ فیڈ کے ذریعے انہیں پالتے ہیں یہ سارے تقریباً انہوں نے یہ دیکھیں انہوں کا ایک ہے یہ سارے ماشاءاللہ انہوں نے ہینڈ فیڈ کے ذریعے پالے یہ تین 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 کے تین دن کے بچے ہوتے ہیں مطلب کہ انڈوں ایگ میں سے نکلتے ہیں اور یہ ان کو ہینڈ فیڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک کاٹھا بھی پالا ہوا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بھولتا بھی ہے میں مٹھو چوری کھانیاں سیٹیاں وغیرہ مارتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ ان کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں ٹیبل پہ ہم جو ان کو ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں بھائی ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام کیا حال چالا بھائی بھائی آپ سنائیں شکر بھائی آپ کا کیا رہا جی آپ انہیں کیسے پالتے ہیں تین دن کے چکس کو بھائی جب یہ انڈوں سے نکلتے ہیں نا بچے ہاں جی رابا میں ان کو کبھی کبھی اسی دل اللہ repent مجھے تکے میں ڈال کے وہ سریمہ جو ہوتی ہے وہ پائپ لگا ہوتا ہے اس کے آگے حد ہے کہ اس کے آگے پائپ لگا ہوتا وہ سریمہ جو کیا لگا کے نا ہر وید چیز لگ کے زرے یہ کھلاتے ہیں تو ایسے تو قریبا جب نکالتے ہیں برہ دل مادی وہ اتنی آہ دے دیتا ہے ہاں یہ میرا برسش حل کرد آئی بچے پالنا میں نے ابھی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے پھر آئی بچے نکال لے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی اس طریقے سے پالتے ہیں کہ یہ ذرا بھی نہیں کاٹتے بچے اور ہاتھ پہ بیٹھتے ہیں ہینٹے میں تقریباً ساری یہ میرا بچبان سے ایکسپیرینس ہے ان کا یہ چھوٹے چھوٹے تین دن کا بچہ ہوتا ہے جی یہ بوکس میں سے نکال کے ان کو پالنا شروع کر دیتے ہیں بھائی یہ کتنے دن میں تقریباً ہینڈ فیڈ کرنے کے بعد اٹھنے لگ جاتے ہیں فلائنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تقریباً جب انڈوں سے نکل تھے اور اس کے بعد ڈیڑھ مہینے کے بعد آپ انہیں فیڈ کروانے کے بعد یہ ڈیڑھ ماہ کے بعد اٹھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ان کو فیڈ میں کیا کیا دیتے ہیں فیڈ میں میں ان کو کبھی کبھی سیری لیک کھلا دیتا ہوں ہاں جی کبھی بیسن کھلا دیتا ہوں دولہ جیدے میکس کر کے بھی کھلاتا ہوں ہوں اور جو باجرا ہوتا ہے ان کی فیڈ ہے وہ خوراک ان کی وہ تو بڑھے ہوانے کے بعد کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا کتنے ٹائم آپ میں ان کو فیڈ کرواتے ہیں میں ان کو دن میں آپ کے پاس کتنی سیسی سرینج ہے اور آپ ایک جو ہے ایک چکس کو اکٹل کا کتنی سرینجز لے لیتا ہے وہ یہ سائز کے ساتھ سے ہوتا ہے جب چھوٹا ہو تب ایک ایک جب مین نگا ہو جائے ایک منتھ کے چکس کو آپ چار سرینجز دیتے ہیں اور جس میں ہوتا ہے جی ویورز سیری لیک باجرہ بھی پیس کے یہ دیتے ہیں گرینڈر کر کے اور اس کو پاوڈر جیسے آٹے کے جیسے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جی سرینجز میں آسانی سے بھر جاتا ہے وہ وہ ان کو فیڈ کرواتے ہیں اور ویسن جو ہوتا ہے جی چنے کی ڈال کا وہ بھی انہیں دیتے ہیں ان سے بھی ماشاءاللہ اچھے اچھے طریقے سیلف ہو جاتے ہیں جی جو گروہ ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے ویسن سے جی ویسن سے وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی گروہ تو بہت جلدی بڑھتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے بہت سانی یہ پل جاتے ہیں ویسن سے اور اور جی یہ دیکھیں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہ ہیں یہ ماشاءاللہ گری کا بچا ہے ます ان کو جیسے مرضی پکٹ ج ، کچھ بھی نہیں کہی ہوں ان کو ہی کاٹی نہیں کرتے دیکھیں واقعی کٹ بھی ، بھر نہیں کرتے ہیں یہ آپ ہونے یہ وہ پہ جانتے ہیں یہ دیکھیں ما شاءاللہ یہ کتنے ماں کا بچے ہ جی دو ماں کا بچہ ہے یہ دیکھیں دو ماں کا بچہ ہے شد 많مathon بالکل آپ کو سارے بچے پکڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دو تین دنوں کا تھا جب میں نے پالا تھا یہ بھائی کہہ رہے ہیں جی کٹھے کا جو ہے نا تو تھا وہ دو تین دن کا بچہ تھا چھوٹا سا جو انہوں نے ہاتھ سے اس طرح ہی پالا ہے جی سرنجز کے ذریعے جیسے یہ کوکٹل کے بچے پال تھے ہیں اب ان کا ہم سارے جو چکس پالے ہیں وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے اور بھی زیادہ پال لیتے ہیں میں نے ان میں سے سیل بھی کر دیا ہے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پالتا ہوں اسی طرح اور ہینٹیم کرنے کے بعد میں سیل بھی کرتا ہوں اگر کسی ویورز کو چاہیے ہو تو ہم ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دے دیں گے اور آپ ان سے رابطہ کر کے بچے لے سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ